بانی ہے اس فردے کا مرزا اولاق احمد قادیانی اس نے خود جو ہے وہ اپنی نبی ہونے کا مواصلہ دعویٰ کیا تو اس طریقے سے جو قادیانی فرقہ ہے ان کے پاس دولت بھی بے شمار دولت ہے ان کے پاس اسباب و وسائل بھی کوئی کبھی نہیں ہے دنیا میں بہت ساری جگہ لوگ پہلے ہوئے ہیں اور اپنی قادیانیت کا یہ لوگ جو ہے تبین بھی کرتے ہیں اور یہ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں اپنا نام اپنا فردے کا نام احمدی اس لیے کہ اس کے فردے کے بعدی کا نام احمد تھا غلام احمد تو اس لیے اس کے نام سے اپنے آپ کو لوگ احمدی کہتے ہیں دیار رکھیں احمدی دراصل یہ قادیانی ہے اور قادیانی یہ لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں اور جو ختمی نبوت کا ان کی روتا ہے یعنی ختمی نبوت کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اس لیے 1976 میں سیون سپٹیمبر 1976 میں انڈیا میں بھی نیگلی طور پر ان کو غیر مسلموں میں شمار کیا گیا تھا غیر مسلم میں یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں مگر اب جو ہے پھر اپنی جو ہے چاپوسی کے طریقے سے اور نئی حکومت کے ذریعے سے یہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم کو مسلمانوں میں شمار کیا جائے مگر حقیقت بھی لوگ چاہے کچھ بھی کرنے دنیای کے اعتبار سے مگر دین کے اعتبار سے شریعت کے اعتبار سے جو فرقہ قادیانی اور احمدی فرقہ رہے ہیں یہ جو ہے کافر ہیں اس لیے کہ یہ لوگ ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہیں تو آپ سوچئے حضرت عمر فاروق عدی اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سرکار میں فرمایا کہ میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہوگا مگر بگر ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے یعنی نبی ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جو انبیاء کرام کی صفات ہوتی ہیں وہ صفات حضرت عمر فاروق میں ہو جائے ہیں وہ نبی تو نہیں ذات اور صفت کے دوار سے نبی تو نہیں کہا جا سکتا ہے مگر جو انبیاء کی خوبیاں ہوتی ہیں اس لیے فرمایا گیا کہ حضرت عمر فاروق عدی اللہ تعالیٰ ان کے کلام کا انداز ان کے گفتگو کا تحیقہ ایسا تھا جیسے انبیاء اکرام کلام کیا کرتے تھے وہ ایسی گفتگو کا انداز جو انبیاء فاروق کا ہوتا تھا تو عزیز عالم اللہ آپ سوچیں حضرت عمر فاروق عدی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کہ سرکار میں سوچ کرو وادیہ پر ایمان اگر کوئی نبی ہوتا تو انبیاء فاروق ہوتے تو انبیاء فاروق کی عظمت ہے ایک اور چیز یہاں پر حضرت کرنا چاہو گا کہ دیکھئے سرکار عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کے حضرت عمر فاروق کی عظمت اور فضیلت کو تو بیان کیا ہی ہے ساتھی ساتھ ایک میسیج بھی سرکار میں دیا ہے ایک پیغام بھی اس میں دیا ہے ایک درس میں دیا ہے کوئی بھی آدمی آج جو دنیا کا حال دیکھے تو کوئی بھی آدمی اپنی سیٹ دوسروں کو دینا نہیں چاہتا اپنی سیٹ جو ہے وہ تو اپنا مہدہ اپنی سیٹ اور اپنی دیزمیشن دوسروں کو دینا نہیں چاہتا ہے مال لیجے کوئی اگر پرائیم منسٹر ہے تو وہ دوسروں کو پرائیم منسٹر کبھی نہیں ساتھا کہ میری زندگی میں وہ دوسرا پرائیم منسٹر ہو جائے کبھی اپنی سیٹ بخوشی کہ بھائی چلو یہ مجھے سیٹ نہیں چاہیے ان لے دیا کرو ایسا جو ہے کہ دنیا دار کا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں ایسا کوئی نہیں ہوتا اپنی سدارت کی پرسی اپنی بڑے عہدے کی پرسی جو ہے وہ اپنی دوسرے آدمی کو دیکھ رہے وہ خوشی دے دیا کرے اگر دیتا ہے وہ مجبوری میں دیتا ہے یا کبھی شکست کی وجہ سے دیتا ہے خوش دلی سے کوئی اپنی سیٹ اپنا عوضہ اپنی پرسی نہیں دیتا مگر یہاں سرکار تعالیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے بعد نقوت کا خاتمہ تو ہو گیا مگر اگر ہوتا تو میں عمر فاروق کو ہوتا دے دیتا ہوں میں عمر فاروق کو پرسی دے دیتا وہ جو ہے عالی جو عہدہ ہوتا ہے نقوت کا اگر ہوتا میں وہ دے دی یا کٹتا ہوں تو اس لئے سرکار تعالیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا کہ کبھی بھی اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بڑھایا کرو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بڑھایا کرو اپنے مقام اگر تم کسی عالی مقام پہ ہو تو یہ مجھ سمجھو دوسروں کو بھی عالی مقام تک پہنچایا کرو دوسروں کو بھی عالی بنایا کرو خود اچھے نہیں اچھے خود بن گئے ہو تو دوسروں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش لیا کرو تمہیں اگر تمہاری عظمت بڑھ رہی ہے تو دوسروں کے مقام بھی بڑھانے کی کوشش لیا کرو یہ بھی ایک پیغام سرکار ہے تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حضرت مہنرہ مرمہ فاروق تبھی اللہ تعالیم کی وہ خصوصیت جو سرکار نے اس ایک حدیث پاک میں اور ایک جملے میں بیان فرمایا ہے اس کے بعد اگر دیکھیں حضرت مہنرہ فاروق تبھی اللہ تعالیم کی زندگی کو تو اتنی باقوان زندگی ہے اگر حضرت مہنرہ فاروق تبھی اللہ تعالیم کی آپ خصوصیات میں سے کہ وہ ان کا نام سن کر شیطان تھایا کرتا تھا اگر ایک گلی سے جس راستے تھے حضرت مہنرہ فاروق گذرتے تھے اس راستے سے شیطان تھا گی نہیں جاتا تھی جب حضرت مہنرہ فاروق نے اسلام قبول کیا اسلام قبول کیا سرکار فاروق صبح کے اعلان انہمول کے چھٹے سابق جب عضو very کی عمر مبارک چھاریس سات کی تھی تب حضرت مہنرہ فاروق بالی اللہ تعالیم کی نے اسلام قبول کیا اور جب اسلام قبول کیا تو اس وقت حال ایسا تھا کہتے عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے پر زمین والے کی نہیں آسمان والے کے سوشیاں منا رہے تھے ہے کہ ہمارے فاروق عزیل اللہ تعالیٰ کے اسلام قبول کرنے پر اور جیسی ہے کہ ہمارے فاروق نے اسلام قبول کیا اس نے شیطان جو حضور کے پر پیدا اور وہ ظلیل و خار ہوا اور اس نے کہا اس لئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کے لئے سرکار نے دعا فرمائی اور حضرت عمر فاروق کی وہ ذات ہے کہ جب آپ نے چالیسویں مومن ہونے کی احسیت سے حضرت عمر فاروق عزیل اللہ تعالیٰ سے پہلے مرد عورت بچے سب ملا کر وہ چالیس مسلمان تھے تھرٹین نائن مسلمان تھے اور حضرت عمر فاروق سے بھی اسلام قبول کیے تو چالیس کا عدد مکمل ہوا حضرت عمر فاروق عزیل اللہ تعالیٰ پہ ابھی چالیس کی عدد ایک عدد افتگو ہے مگر میں یہ ایس کرنا چاہوں گا کہ جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو آپ چالیس کے ایک تعداد مسلمانوں کی ہوئی ہے تو حضرت عمر فاروق نے قبول اسلام کے بعد سب سے پہلے عرض کیا کہ اب تک مسلمان جو ہیں وہ خفیہ طور پر چھپ کر کے نماز ندا کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جب ہم حق پر ہیں ہے تو حضرت عمر فاروق نے بارگاہ عصادت میں عرض کیا کہ جب ہم حق پر ہیں ہم سچے ہیں ہمارا دین سچا ہمارا حضرت سچا ہمارا حضرت سچا ہمارے رسول سچے ہیں تو ہم آج سے علی اعلان اللہ کی عبادت کریں گے اور پورے مسلمانوں پر جو ہمارے فاروق مسجد حرام ملے کے آئے اور علی اعلان نماز عدا کی گئے لیکن ہمارے فاروق قدی اللہ تعالیٰ کی وہ شخصیت ہے کہ جب آپ مدینہ کی طرف عجرت کر رہے تھے تو عجرت کے وقت کفار مکہ کے اندر ایسی گھونڈی آگئی تھی کہ وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمان ہم سے ڈر گئے تھے اس لیے یہ شاہر چھوڑ کے دوسرے شاہر کی طرف جاتے گئے تھے بلکہ ہمارے فاروق نے سوچا کہ یہ جو تککر اور زوم ان کفاروں کے اندر آیا ہے اس کو دوڑنا اور اس کو نیچہ کرنا بہت ضروری ہے ہے تو ہمارے فاروق نے جب مکہ سے مدینہ عجرت کے طرف آپ نے ارادہ فرمایا تو آپ داریک اپنے گھر سے مدینہ کی طرف نہیں نکل گئے بلکہ اپنے گھر سے آپ مسئلے ہرام آئے اور خانے کعبہ کا بالکل مکمل دواف آپ نے کیا اور دواف کرنے کے بعد اعلان جو کفاروں آمیتے تھے سب کے سامنے آپ نے اعلان کیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے اپنے بچوں کو یقین کرنا چاہتا ہے اپنی ماں کو نوحہ کرنے والی کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے مجھے مدینہ جانے سے روک کے بطا ہے یہ آپ نے اعلان کیا بابان کے دو ہال آپ نے اعلان کیا سب کفار جتنے قریش اور دگر قوم کے لوگ کفار تھے سب کے سامنے آپ نے اعلان کیا اور اعلان کر گیا تو جانا تو دور کی بار کسی کو عمت بھی نہ ہوتے ہمارے فاروق کا پیچھا کر سکے ہے تو ہمارے فاروق کا پیچھا کر سکے سامنے آنا تو دور کی بات ہے پیچھا بھی نہ کر سکے تو ہمارے فاروق کا آجارا گئے ہیں یہ روپ دب دبا تھا ٹ ہمارے فاروق پھدی اللہ تعالی Perfect اس طریقے سے آپ نے اہد رسالت میں بھی اور عید وقت صدیق عزی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی اور اپنے دور خلافت میں بھی اسلام کو وہ عظمت ہمارے فاروق کے ذریعے سے ملی ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے ذریعے سے اسلام کو فتح نصرد اللہ نے آٹا دی ہے کہ ویسی مصار کبھی نہیں ملتی ہے عید عمر فاروق عزی اللہ تعالیٰ نے اپنی دور خلافت میں آج ہی دنیا پر اسلامی چھنٹے کو آتے لگایا تھا اب سوچی کہیں تمہارے فاروق تفیل اللہ تعالیٰ